اب یہ کتنا پریورتن ہو رہا ہے داست خود دیکھ رہا ہے کہیں کسی کا کوئی دھن پڑا ہے مارا بھگت اٹھاوے گا نہیں اور دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کسی اور گلت آدمی کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ خانی کر دے گا اس کو اور نقصان کرائے گا وہ الگ بات ہے لیکن سلم پریوگ نہیں کرے گا ایک بھگت بتا رہا تھا کہ ایک وقتی کے کچھ جا رہا تھا بیپاری تھا اس کے تین لاکھ روپے گر گئے ایک تھلہ تھا اور میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا میں نے وہ تھلہ اٹھایا اور دیکھا اکیشمت پیسے ہے بھائی اس کو میں وہیں لے کر کھڑا ہو گیا کم چار تین چار گھنٹے میں وہیں کھڑا رہا آس پاس اور وہ آئے پھر گاڑی میں کبھی روکے کبھی دیکھے میں نے ان کے پاس جا کر کہا بھی کیا کھوم ہو گیا کبھی پیسے گھر گے ماری کتنے تھے بھائی اکیتنے تھے کیسے کیسے نوٹ تھے کیسے تھے یہ یہ تھے اکیلیو آمکار چار گھنٹے ہو گیا میں نے آپ کی انتظار کرتے ہیں اب نہیں تھا بتو جب بھگوان ساتھ نہ اٹھا دیکھے کاکھ میں اور کراکت جا کر دیکھو پیچھا تو دانس چاہتا کہ ایسا جمانہ آو ہے اور یہ پتا چلے کہ بھگت ایسی ہوتے ہیں اور پھر بھگوان کتنا پرسن ہوگا آپ سے تو اس پرکار ہم نے ایک سادو بھگت اور سادو تا میں آنا پڑے گا ہم نے من جیتی بننا پڑے گا کہے کبیر اور سب دکھی ایک سند سکھی من جیتی ہو آپ من جیت کے نو من جیتا جائے گا بھگوان کی گیان سے جیسے اگیان تاماندان والک ویس پڑھا ہو چاہے کتنا پڑھا ہو پورا کھا جائے گا اور جب اس کو پتا چل جائے کہ ویس کا ایک کن کن بھی کہیں گرا ہو اور یہ پتا ہو کہ یہ ویس ہے اس کو چھوہ نہیں گا اس کو تو مٹی میں دباؤ گا نیچے کئی اور بھی نہ کھا لے جیسے کرکا جہر کا رنگ ہوری ہو کہو کونتی سکھا ویرام رنگ ہوری ہو اب کیا بتانا چاہتے کہ تم ہوری مانے خوشی منا رہے ہو اور کرو کھاؤ جہر سارا دن دوسروں کی بری سوچو بری نیت رکھو رسوت لیتے ہو پلان ویلا اٹھ کرتے ہو اور تم ہوری مانے کی انتدار کر رہے ہو خوشی کی آسا کرتے ہو یہ ایسے آپ کے گھر میں ہوری یعنی خوشی نہیں ہو سکتی ہوری کیسے ہوگی جیسے کرکا جہر کا رنگ ہوری ہو کرکا مانے کن اور کہو کونتی سکھا ویرام رنگ ہوری ہو کہ جس نے نو پتہ لگا جہر ہے کرکوڑ کھاؤ گا اور پھر دیکھئے اس رام رنگ پرماتما کی طرف سے آپ کو کتنی ہوری یعنی خوشی ملیں گی